حیث کی عرد میں قرآنی دعا پڑھ سکتی ہیں آپ ہماری نانی نے عمرہ کیا ہے حاج فرد ہے نہیں حاج کا عمرہ سے کوئی تعلق نہیں وچھر کی قضاء بھی ویسے کرنی ہے جیسے عدا پڑھتے ہو رات کو پڑھ لو پرائیز بانڈ کا مجھے پتہ نہیں ہے تمہیں کیا بتا سکتا ہوں جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لئے حج کریں عمرہ کریں خیرات کریں صدقہ جاریہ بنائیں بالکل ان کو ثواب پہنٹا ہے عورتوں قبرستان پہ جانا منع ہے حضور پاک نے منع فرمایا باید دکانوں پہ کھانا سبیل میں تقسیم ہوتا ہے اگر آپ غریب ہیں تو کھا سکتے ہیں امیر ہیں تو نہ کھایا کریں چونکہ آپ نہیں کھائیں گے تو پھر کسی غریب کو مل جائے گا ایک آدمی نے تواب کے چکر بھول کے آٹھ چکر لگا لیے کچھ نہیں ہوتا سائی کرنے کے بعد سر کے بال کارنے سے پہلے سابند سر پہ صرف سر پہ رکھایا سارے سر کو مارا رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا آب زمزم کا کنہ کہاں واقع ہے مقام ابراہیم کے پیچھے میں ایک شادی میں شریک ہوا نکاح میں بھی شریک ہوا بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جیسے لڑکی کا نکاح کیا گیا ہے نکاح کے وقت وہ حاملہ تھی اور ان شرکت کرنے والوں کو نکاح نہیں ٹوٹا لیکن اس کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے جب تک وہ حاملہ وضع حمل نہ ہو اور وہ بھی نعوذ باللہ ہے انہیں زنا کی اولاد ملگی کی بیماری ہے اس کو کوئی صرفاتحہ پڑھ کے پلایا کریں میرا بائی پاکستان میں جو علماء ہیں وہ پاکستان کے حالات کو بہتر جانتے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں ہم چونکہ وہاں رہتے نہیں ہمارے سامنے حالات ہی نہیں ہم بات نہیں کر سکتے ہیں میں اپنے بائی کو صدقے کی رقم سے مدد کر سکتی ہوں بلکل ذکاہ بھی دے سکتی ہوں پریشان ہے مدد کر سکتی ہے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں تواف کر رہی تھی وحیل پر مجھے کچھ پتمی نید کی جھپکی لگی کچھ نہیں ہوتا تواف ٹھیک ہے آپ کا چلتے ہوئے نید آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا تحییت الوضو جو ہے وہ الگ چیز ہے تحییت المسجد الگ چیز ہے نماز کی سنت محققہ دا اور غیر محققہ دا الگ چیز ہے لیکن اگر آپ وضو کر کے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہے تو جو سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ اسی میں اللہ سب کا ثواب دیں گے سب الہدہ الہدہ ہیں رضوِ حنین کہاں و عطائف کے قریب جگہ ہے حنین اب بھی چلے جائیں پوچھ لیں وہاں کے شہداء کہاں دفنے اللہ علم میں تو کبھی گیا نہیں قبروں کی تلاش تمہیں رہتی ہے ہمیں تو اللہ کا کعبہ کافی ہے میرے ایک بھائی کا لڑکا نہیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے جن کے اولاد نہیں وہ بھی اللہ سے دعائیں مانگیں میری بہن بیمار اللہ شفاعتہ فرمائے بہرحال ظالمانا ٹیکس دینا جو ہے وہ نجائز ہے جماعت کے ساتھ صورت فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے امام کا پڑھنا کافی ہے آپ نے مدینہ سے جانا ہے تو مدینہ سے عمرہ کرنا ضروری ہے کہ مدینہ میکات ہے پھر مسجد عائشہ سے چاہے تو کریں چاہے نہ کریں لیکن اگر طائف جائیں تو پھر واپسی بھی عمرہ ضروری ہے چونکہ طائف بھی میکات ہے نماز کے اوقات میں کاروبار بند کرنا چاہیے بالکل بند کرنا چاہیے جب نماز کھڑی ہو جائے تو وہاں اور نفل پڑھنے کی بھی جاد نہیں تو کاروبار کرنے کی جاد کہاں ہے اسی لئے قرآن نے ایک جگہ پہ بیان کر دیا جب اس کے لئے ازام سب کے بیعت چھوڑنی ہے تو ہاتھ نماز کے لئے چھوڑنی ہے ویڈیو کال پہ نکار نہیں ہوتا ہے امام کے ذات ہم ملے آخری دو رکانے کھڑے ہو کے پڑھیں تو اس میں صرف وہاں فاتحہ پڑھیں گے جو بچے قرآن یاد کریں اللہ ان کو قرآن کا حافظ بنائے سو تیرہ بیٹا بھی آپ کا محرم ہے وہ بھی آخر آپ کے تمہارے بطن سے نہ ہو لیکن تمہارے خاند کا بیٹا تو ہے میرا ایک دوست ہے تمہار تقریباً ساٹھ سال ہے اس کے دو دوست ہیں جن کی عمر بیچ سال اور پچیس سال ہے وہ اپنے گھر میں پیسے بہت کم دیتا ہے ان دن دوستوں کے اوپر زیادہ خلط کرتا ہے اللہ اس کو ہی لائے دے اللہ حرکتہ مسلمان کو صحیح دین نصیب فرمائے جو مقام نماز مقام پہ قضاء ہوں گی وہ قضاء بھی پوری پڑھو گے جو سفر میں قضاء ہوں گی وہ سفری نماز پڑھو گے جیسے قضاء ہو ویسے ادا ہو اگر ایک عورت گھر میں اکیلی ہے شوہر کے ساتھ ہے اس کے سامنے دپٹہ نہ رکھے سر پہ تو کوئی بات نہیں ایک آدمی نے کسی مولوی کو کہا تھا کہ میرے باپ کے لئے عمرہ کریں اور اس نے عمرہ تو نہیں کیا تواف کیا بارہ اس کی مرضی ہے امہ حریص کو فارج کا اٹیک ہوا ہے اللہ شفاعتہ فرمائے میری بیٹی اس کی عمر چار سال ہے اس کے دل میں سراخ ہے بارہا اس کا عیلاج آپریشن کے سوا کوئی نہیں ہے آپریشن کروا لیں بہتے رہے ورنہ ہاں بعد میں بہت تکلیف ہو اللہ سے عشق حقیقی کیا ہے کہ سب کچھ اپنا مٹا کے اللہ کے بن جاؤ شیعہ اور سنی لڑکی لڑکے کا نکاح آپس میں نہ کریں دورانے دواب نام آرم عورتوں سے ٹکر آیا اللہ ماف کرے بس اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کرو باقی اللہ کے ہاتھ میں اگر آدمی انڈیا سے آئے اور جدے سے ارام بان اگر جدے میں ایک دن دو دن ٹھہر نہ ہے پھر تو جدے سے ارام بان سکتا ہے لیکن ہر آدمی جدے تو آتا ہے ائرکورٹ میں اس کو انڈیا سے ارام باننا چاہیے میں نے ایک عمرہ کیا سر مڈوا لیا دوسرا عمرہ کیا سر نہیں مڈوایا دم پڑ گئی ہر عمرے کے بعد سر مڈوانا ضروری ہے چاہے بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروائیں شکار پر سندھ میں ایک جگہ عیدگاہ ہے سرکاری زمین ہے نماز پڑھنا کیسا ہے بہتر ہے کہ نہ پڑھیں سرکاری زمین اوپر عیدگاہ بنانا یا مسجد بنانا نجائز ہے یا پھر وہاں کے مقامی لوگ جو معزدین ہیں ان سے کہیں کہ وہ مل کے حکومت سے وہ خرید رہیں حکومت کو پیسے دے بہتر ہے